اپنی جوتی اپنی سچائی پرکٹ ہونے دے اپنی جوتی اپنی سچائی پرکٹ ہونے دے پرمیشور کے رہ سے باٹیے بائی باکسنگ کے دوارہ جس سے کی میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی سامت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں سہباغی ہونے کے مرم کو جانوں کہ اس کی مرتی کی سمانتہ کو پراکٹ کروں فیلپیوں تیسرا دھیائے دس پدنے جت تک ہم میں دن پتی دن اس کے جی اٹھنے کی سامت کو پراکٹ کرنے والا بشواس نہیں ہوتا پربو ہم سے سنتشت نہیں ہوتا پاولوس نے گلاتیوں دوک بیس میں کہا مسیح مجھ میں جیویت ہے کیونکہ وہ جیویت مسیح ہے جو اس کے جی اٹھنے کی سامت میں وشواس دوارہ ہم میں رہتا ہے کہ پرتی دن ہماری پرکشاؤں پر جائے پائیں حالانکہ ایفیسیوں کے وشواسی پاولوس، اپولوس اور تموتیوس دوارہ سکھائے گئے تھے پھر بھی پاولوس نے ان کے لئے پراعتنا کی ایفیسیوس پہلا دھیاج سولہ سے بیس کہ وہ پرمیشور کی اسیم مہان سامت کو جانے وہی سامت جسے اس نے مسیح میں تب پورا کیا جب اس نے اسے مرتکوں میں سے جلا اٹھایا ایفیسیوں ایک کا تین کہتا ہے ہمارے پربوئیشور کا پتہ دھنیا ہو جس نے ہمیں مسیح میں سورگیے ستھانوں میں سب پرکار کی آتمک آشیشوں سے آشیشت کیا ہے ایسی آشیش پانے کے لئے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس کے جی اٹھنے کی سامت کو اپنے اندر کیسے گرہن کر سکتے ہیں اور ہم اس گیان اور وشواس کو جو حاصل کر سکیں اس کے لئے پربو ہمیں پرکشاؤں پیڑھاؤں تکلیفوں اور مشکلوں میں سے لے کر گجرے گا جیسے ابراہام نے پرمیشور کا دس بار درشن پایا تھا ویسے ہی پربو جی اٹھنے کے بعد اس کے ششیوں کو دس بار ملا تھا پہلے وقت قبر پر مریم کو ملا پھر ششیوں کو پترس کو پھر اماؤس کے مارگ میں جا رہے ششیوں کو اور شام کو اوپری ککش میں ششیوں کو پھر پانچ سو کی بھیڑ کو پھر یاکوب کو پھر تھوما کو پھر گلیل کے جیل پر اور انت میں بیثنیہ میں جہاں سے وہ سورگ چلا گیا